دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایٹل پیونڈ بینک اکاؤنٹ کس طریقے سے آپ گھر بیٹھے اپنے آپ کھول سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانے والوں آپ دیکھ سکتے ہیں پروف کے طور پر میرے پیاد یہاں پر ایٹل پیونڈ بینک کا ایک نیا اکاؤنٹ ہے جو میں نے حالی میں ہی اوپن کیا ہے یہ اکاؤنٹ میں نے کس طریقے سے اوپن کیا ہے خود اپنے موبائل سے تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس دوڈاکومنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلا ہے پین کارڈ دودھ رہا ہے آدھار کارڈ اگر آپ آن لائن کھول رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس پین کارڈ نہیں ہے تو پین کارڈ نہیں ہونے کے بعد بھی آپ اکاؤنٹ کس طریقے سے کھول سکتے ہیں اپنے آپ اس کے بارے میں میں لاسک میں بتانے والا ہوں تو آپ ویڈیو کے اس کی مت ایڈیے گا پورا ویڈیو دیکھئے گا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے سب سے پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے ایک ایٹل ایپ کی یعنی کہ آپ کو یہ ایٹل ایپ دکھ رہا ہوگا تو آپ کو یہاں سے سب سے پہلے ایٹل ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ تو پھر ایک پہلا اپشن تو آپ کو پھائی یہ ہے کہ آپ داریک پلے سٹور سے جاگے اس اپ ڈیٹ کر لیجئے گا پلے سٹور سے آپ کو داریک یہاں مل جائے گا جب یہ اپ ڈیٹ ہو جائے اپ ڈیٹ ہو جانے کے بعد اسے اوپن کریے گا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد یعنی کہ اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے ممائل نمبر اوٹی بھی ڈال کر ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو سب سے فولی آپ کو یہاں پر ایک اوپشن ملے گا گیٹ والٹ کا یعنی کہ میانیج کے اوپشن پر جب آپ کلک کریں جیسے ہی آپ اس اوپشن پر کلک کریں گے تو آپ کو ریڈاریک کرے گا اس کے بینکنگ والے پیج پر جہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے اس طریقے تھی یہاں پر آپ کے سامنے بینکنگ کا پیج آ جاتا ہے پہلے اس کے اندر والٹ کیریٹ ہوتا تھا لیکن اب یہ ڈاریک آپ کو بینکنگ پیج پر ریڈاریک کرتا ہے تو یہاں پر جن لوگوں کا بینکنگ والٹ کیریٹ نہیں ہوا ہے ان کو پر میں نے پہلے ویڈیو بنا رکھا وہ ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گی چیک اؤٹ کر لیجئے گا اب میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں ڈاریک آپ سیونگ اکاؤنٹ اس کے اندر اوپن کر سکتے ہیں جو ایٹرن کا پیمنٹ مینگ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر یہ انسرپشن دے رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو کیا کا بینکنگ ملنا ہے آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ لیجئے گا میں شورٹ میں آپ کو بدا دیتا ہوں ڈیرو اکاؤنٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ کے لیے کوئی بھی نہیں لگتی آپ کو یہاں پر ایک ڈیوٹ کارڈ دے جاتا ہے جس کے اندر دس آدار روپے جو بینیفٹ رہتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پیدا آدھار کارڈ اور پین کارڈ کے ساتھ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہوتا ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ یہاں پر گیٹی سٹارڈٹ کے آپچن پر کلک کریے گا جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ڈاکٹو میں ڈٹیل کا اوپسن آ جائے گا اور اس میں سب سے پہلا آپ کو اسے ڈاکٹو میں مانگا جائے گا پورا پین کارڈ نمبر یہاں پر ڈالیے گا اس کے بعد نیچے آؤپشن آئے گا پورا آدھار کارڈ نمبر ڈالنے گا آپ یہاں پر آدھار کارڈ ڈالیے گا فر اُس کے بار نیچے آپ کو یہاں پر ٹرمن پینڈیشن پہ ایکسپ کرنا ہوگا جب آپ ترمین پینڈیشن پہ ایکسپ کریں گے نیچے آپ کو نیکس کے اوپشن پہ کلک کرنا ہوگا جیتے ہی نیکس کے اوپشن پہ کلک کریں گے تو جو آپ کے آدھار کارٹ کے اندر موبائل نمبر لنک ہوگا اس پر ایک اوٹی پی بھیجا جائے گا اوٹی پی ڈال دیجئے گا ڈالنے کے بعد میرے پاس اوٹی پی آگیا ہے میں یہاں پر اوٹی پی ڈالوں گا پھر نیکس کے اوپشن پہ کلک کروں گا ڈال لے کے بعد اوپر آپ کو یہاں پر میں نے نیچے کی سائد میں دیکھنو کر لیا ہے کیونکہ میرا وہاں پر کار کر important matters ڈالبز ہے سب کچھ یہاں پر مینشن ہوتا ہے وہ یہاں سے سیلیک کر کے بتا دیجئے گا اینئول انکم بتائیے گا کہ آپ پانچ ہزار سے دس ہزار کماتے ہیں یا ایک لاکھ تک کماتے ہیں جو بھی آپ کو ڈال لی ہوں یہاں سے ڈال دیجئے گا اس کے بعد نیچے آپ کو یہاں پر کورسپونڈن ایڈرس میں سیم رہنے دینا ہے تو یہ اس کے آپشن پر کلک کر دیجئے گا اوپر کا سب ہی ایڈرس کو یہاں پر جائیں گا اس کے بعد دوسرے سٹیپ کے اندر آپ کو یہاں پر نومینی بغیرہ کی ڈیٹیل دینے ہوں گی اگر آپ کسی کو نومینی بنانا چاہے تو نومینی کا یہاں پر نام ڈالئے گا اس کے بعد نومینی کی ڈیٹ آب ورد یہاں پر ڈالئے گا اس کے بعد نومینی سے ریلیشن کیا ہے وہ یہاں پر ڈالئے گا اسی طریقے سے نومینی کا ایڈرس اگر اگر سیم سیم ہے جیسے کہ آپ یہ کی گھر میں رہتے ہیں تو یا اگر اس کا الگ سے ایٹر بننا چاہے تو بڑھ لیجے گا میں نہیں بڑھوں گا میں ایس کے اوکشن پر کلک رہنے دیکھے آگے بڑھوں گا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج جا جائے گا جہاں پر آپ کو تھرڈ سٹیپ سے بولتا ہے تھرڈ سٹیپ کے اندر آپ کو یہاں پر ایٹرل ایجنٹ سے بات کرائی جائے گی یعنی کہ جو ایٹرل کے پیمنٹ بینک ایجنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ویڈیو کال پر آ جائیں گے اور ویڈیو کال پر آ کر آپ سے آدھار کارڈ پین کارڈ بغیرہ کا مہا پر فوٹو بغیرہ کیپچر کرنے کو کہیں گے اور اس کے بعد مہا پر آپ سے آپ کی ڈیٹیل بغیرہ پوچھیں گے آپ کی سیلسی بغیرہ کیپچر کریں گے اور آپ کا ایٹرل پیمنٹ بینک اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے آئی ڈی پاسورٹ وغیرہ دی دیا جاتا ہے یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ نمبر دی دیا جاتا ہے اکاؤنٹ نمبر آپ کا مومائل نمبر ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا بیلک وغیرہ جو بھی آپ ڈالوانا چاہے یا ڈالنا چاہے اس کے اندر ایڈ کرنا چاہے تو یہاں سے بہت سارے اپشن ہوتا ہے پی سینڈ منی ہسٹری سیکیورٹی جو بھی آپ کرنا چاہے ایٹرل کے اندر کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ کی سبھی فیسلیٹی دے دی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں جن لوگوں کے پاس پین کارڈ نہیں ہیں وہ کس طریقے سے اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ایٹرل کے ایجنٹ ہے یعنی کہ جو ایٹرل کی سم مگار بیٹھتے ہیں یا ایٹرل پیمنٹ بینک اسٹورٹ یوز کرتے ہیں ان کے بعد جانا ہوگا وہاں پر ایٹرل کا اکاؤنٹ آپ کا آسانی سے کھل جاتا ہے اس کے پر بھی میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے کس طریقے سے ایجنٹ سے میں نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا تو وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کے بعد آپ کا بینا ایٹرل یعنی کہ پین کارڈ کے بھی آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو ایٹرل پیمنٹ بینک اکاؤنٹ کھول لی رہا ہے بس آج کی ویڈیو مجھے آپ کو یہی بتانا تھا ہی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور بھیئے گا